پرینکا گاندھی وادرا کے بعد اب رکشا منتری راجنات سنگھ کی سورکشا میں بھی چوک ہوئی سنسد کی پاس منگلوار کو راجنات سنگھ کے کافلے میں ایک آدمی گھسایا اور پردھان منتری سے ملاقات کرنے کی زد کرنے لگا دراصل سورکشا بلوں نے حالانکہ اس شخص کو طوراں دبوچ لیا فیلال اسے پولیس کو سوپنی کی تیاری بھی ہو رہی ہے وہیں حالی بھی پرینکا گاندھی کے گھر پر کچھ لوگ گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے اور پرینکا گاندھی کے ساتھ وہ سیلپی لینا چاہتے تھے جب اس کے بعد ہی اب راجنات سنگھ کی سورکشا میں سیند رکھی حریانہ کسی منگلوار کھٹر کے انوسعہ نربیہ فنڈ کا پورا استعمال نہ ہونے پر حریانہ سرکار کو جاری نوٹس پر انہوں نے کہا کہ جہاں جتنی آمشکتہ پڑھے گی اس کا اتنا اوپیوگ ہوتا ہے اور یہی ہوا ہے نربیہ فنڈ میں بھی حریانہ میں ایسی استثیتی آخر نہیں دلی میں اناظرکت کالونیوں کے مسئلے پر دلی کانگریس نے کنڈری شہری امن بکاس منطری حردیپوری کے دفتر کا گھیراو کیا کانگریس کی مانگ ہے کہ اناظرکت کالونیوں کے لیے جاری کیے گیا نوٹفیکشن کے کلوز سیون اے کو رد کیا جائے کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ کلوز سیون اے کے کارن قریب آدھی کالونیا پکی نہیں ہو سکتے دیش بھر میں بچیوں اور محلاؤں کے ساتھ خورہی درندگی رکنے کا نام نہیں لے رہی انتہ پردیش کے سون بھدر میں ستر سال کی ایک بزرگ محلہ کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا جانکاری کے انصار انپرہ تھانا شیطر کے ایک گاؤں میں ستر سال کی بزرگ محلہ کے ساتھ ہی درندگی کی بیار کے مظفر پور میں گولیوں کی تر تلہ ہٹ سنائی دی دراصل یہ ورچس کی لڑائی میں درچنوں گولیاں چلی ہیں یہ کہ یوک کو گولی لگی جسے گمیر حالت میں نیجی ہسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا ہے مظفر پور کے احیار پور علاقے کا ایک پورا مانتا ہے